محمد اسمائیل محمد اسمائیلہ محمد اسمائیلہ محمد اسمائیلہ محمد اسمائیلہ جو لوگ بلکل زیرو ہو چکے ہیں جسم کے اندر طاقت اور قوت بلکل ختم ہو چکی ہے مادم منویہ بلکل پانی کی طرح پتلا ہے تو وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بلا ججک بنا کر استعمال کریں میں نے بہت سارے نسخجات یوٹیوب پر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اس میں قیمتی نسخجات بھی ہیں سستے اور آسان نسخجات بھی ہیں تو آج کے یہ نسخہ بلکل آسان ہے سستہ ہے بلکل آسانی کے ساتھ آپ کو پنساری کی دکان سے یہ چیز مل جائے گی جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا جس طریقے سے اس کو آپ نے بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے وہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے سیکھنا ہے اسی ترتیب پر آپ استعمال کریں گے تب ہی آپ کو پراپر فائدہ ہوگا ورنہ اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوسر خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید اسمن سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدیات مموانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے فی سبیل اللہ مفت مشورہ لینا ہو دوا مموانی ہو یا کوئی نسخہ پوچھنا ہو تو مجھے ورسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اوپر میرے ورسپ نمبر شو رہے ہیں اس پر آپ وائس میسج کر دیں یا لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو پر انصار کے دکان سے آپ نے صرف ایک چیز لینی ہے اس کو تخم کونچ کہا جاتا ہے تخم کونچ کونچ کے بیج وہ آپ نے لینے ہیں آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہوگا بہت ساری عدویات کے اندر جو کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہماری ایک بہترین قسم کی ماجون ہے ماجون کونچ کے نام سے جس میں کئی اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں رضا شامل ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو صرف تخم کونچ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ صرف اس کو استعمال کر کے کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے تخم کونچ لے لینا ہے چالیس سے پچاس کلام لے لیں یا سو کلام لے لیں جتنا آپ یوز کرنا چاہیں آپ نے اس کو مدبر کرنا ہے مدبر کیے بغیر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اب اس کو مدبر کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ دوستوں کو سمجھا بھی چکا ہوں بتا بھی چکا ہوں کہ اس کو آپ نے مدبر کیسے کرنا ہے دو طریقوں سے اس کو آپ نے مدبر کرنا ہے پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گائے کے دودھ کے ساتھ کرنے تو وہ زیادہ مناسب ہے اس سے اس کی افادیت بڑھ جائے گی آپ نے جتنے کونچ کے بیج لیئے ہیں جتنی وزن کے اندر لیئے ہیں آپ نے اس کو دودھ کے اندر ڈالنا ہے اتنا دودھ ہو کہ سارے کے سارے کونچ کے بیج اس کے اندر چلے جائیں باہر کوئی ظاہر نہ ہو یعنی اوپر نہ ہو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اُبالنا ہے جب وہ اچھے طریقے سے اُبل جائے تو آپ نے دودھ کو زائع کر دینا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا وہ زہر بن جاتا ہے پھر آپ نے ان کو نکالنا ہے جب خوشک ہو جائیں تو اوپر سے اس کا چھلکہ اتارے گا اندر سے مغز نکلے گا مغز دخمے کونچ اس مغز کو خوش کر کے آپ نے اس کا پاودر بنا لینا ہے اب اس کے تین طریقے ہیں استعمال کرنے کے جو میں اصل آپ کو بتانے والا ہوں ایک ہے کہ صرف آپ دخمے کونچ کا پاودر بنا کر اسی کو استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کا آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس دودھ لیں اس میں ایک چمچ دخمے کونچ کے پاودر کا ڈالیں اور اس کو اچھا طریقے سے اُبا لیں جب اُبل جائے کہ نیم گرم دودھ جب تھوڑا تھنڈا ہو پینے کے قابل ہو تو آپ نے اس کو رات سونے سے پہلے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے بلکل سوتے ہوئے نہ پینے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے پینے یہ صبح کے اوقات میں اس کو پیا جا سکتا ہے سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا طریقہ نمبر دو اگر آپ نے تخم کونچ کے پاودر کے ساتھ برابر وزن میں مصری بھی ایڈ کر لے تو اس سے اس کا فائدہ بڑھ جائے گا طریقہ استعمال آپ نے ایک چمچ کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لینا ہے اگر اس طریقے سے پینا مشکل ہو تو پھر دودھ میں ملا کر بھی اس کو پیا جا سکتا ہے تیسرا طریقہ جو افادیت کے اعتبار سے بہت ہی بڑھ جاتا ہے اس میں آپ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کر لینا ہے ایک تو آپ نے تخم کونچ کا پاودر بنا لیا ایک یہ چیز ہو گئی دوسرا آپ نے ساتھ میں مصری ایڈ کر لی دو چیزیں ہو گئی تیسری آپ نے اس میں گکھرو لے کر اس کا پاودر بنا کر اس کو بھی برابر وزن کے اندر جتنا تخم کونچ کا پاودر بنا ہے اور جتنی آپ نے مصری اس کے اندر ایڈ کی ہے اتنی ہی وزن کے اندر آپ نے گکھرو کا پاودر بھی ایڈ کر لینا ہے تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی تخم کونچ کا پاودر نصری کا پاورڈر اور گکھرو کا پاورڈر ان تین چلوں کو ملا کر آپ نے ایک ٹی سپون چھوٹا چائے کے چمچ صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے یقین جانے بہت ہی آسان اور سادہ سنستہ ہے چہرے پر لالی آ جاتی ہے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے جسم کے اندر طاقت اور قوت کا احساس ہوتا ہے کمزوری کی جتنے بھی مسائل ہیں بفضل ہی تعالی انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے حل ہو جائیں گے تو بہت ہی آسان سے چیزیں میں آنا ہے میں نے آپ دوستوں کو بتا دی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے میدے کو ٹھیک رکھنا ہے میدے ایسی چیز ہے جو آپ نے کھانا ہے چاہے وہ آپ مقوی غزہ کھائیں یا جو بھی آپ نے چیز کھانی ہے دوا کھانی ہے غزہ کھانی ہے میدے سے ہو کر جانی ہے اپنے میدے کا خیال رکھیں ان غزاؤں کو استعمال کریں جو آپ کے میدے کیلئے ٹھیک ہیں اگر آپ کا میدہ ٹھیک ہوگا آپ کا جسمانی نظام ٹھیک ہوگا اگر میدہ خراب ہوگا تو سارا آپ کا جسمانی نظام خراب ہوگا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ساتھ میں ہنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو پروڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں آخری بات ارز کر کے میں بات ختم کرتا ہوں بہت سارے دوست ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ورسپ پر بھی رابطہ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر بھی رابطہ کرتے ہیں اب ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں ہر ایک کو رپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو ایک ہی دفعہ میں لگ کر اپنا مکمل مسئلہ مجھے بتا دیا کریں جو بھی آپ نے پوچھنا ہو آپ نے نسخہ لینا ہو میں اس پر کوئی چارج نہیں لیتا فی سبیلہ نسخے دیتا ہوں اور وہ نسخے لیتا ہوں جن کو ہزاروں لوگ آزما چکے ہیں جن کے فیڈ بیک بہت اچھا ہے مشہور لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو تو آپ ایک ہی دفعہ کے اندر اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیا کریں تاکہ میرے لیے ایک ہی دفعہ میں اس کا جواب دینا آسان ہو جائے کل ایک نیک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ